دس کے دس ہمارے میمبر اکیبلٹ کے اسی قسم کی کوئی ترخواہ نہیں کوئی مراد نہیں کوئی تی ای ڈی ای ڈی ای کوئی بات نہیں قومت کے چیاری بلاسم ہر جگہ ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ میں چیاری بلاسم ہوتے ہیں ہر ادارہ میں چیاری بلاسم ہوتے ہیں ہماری جو سکشیت ہے وہ انٹرنیشنن نیول کی تھی الیکشن کمیشن میں میری جو ہے وہ میں ڈیپوٹیشن کہایا 77 سات آٹھ سال میں الیکشن کمیشن پاکستان کا میں وفا کے سیکرٹی رہا تو نوے دن کی جو اشتلاع جو ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ مزاق ہی بن گئی ہے وہ بزاق الفاقی وجہ سے چودہ دسمبر کو بھالکہ بن دی تین مہینے لگائیں تخابی فرست لازمی ہے پھر آگیا فروری الیکشن تو ابھی ہو جائیں گے فروری میں لیکن اسے پہلی بھی ہو سکتے ہیں جز تو بننے ہی نہیں چاہیے چیم ریشنلز یہ دنیا کے میں پلیٹ فارور میں نے کیمرز بن بھی ایڈریس کیا میں نے کامل بیلت بھی ایڈریس کیا آگر جزوں کا سب کا تیکہ تو جیسٹر دلشاد کے بارے میں لوگ بڑی تذزیہ کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آدمی مضبوب ہے مجھ کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں وہ سائیدی وہ بڑے سٹیٹ فارور آدمی تھے حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے بڑے دلر آدمی تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ہیں کامل دلشاد صاحب کے آفس میں کامل دلشاد صاحب نگران کا بھی نامے پارلیمانی امور اور قانون کے وزیر ہیں کامل صاحب سے ہم نے موجودہ صورتحال پر بھی کئی سوالات کرنے ہیں لیکن سب سے پہلے فیملی بیک گراؤنڈ اور سربسائز کریئر کے بارے میں پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری فیملی کا تعلق جہاں تک ہے وہ ہماری متحدہ ہندوستان میں ہماری فیملی جو تھی ایک بہت بڑی مشہور تاریخی زلہ مشہور ہے راجبودوں کا وہ قلاتا ہے روتک زلہ تو روتک جو ہے وہ ایک سنٹرل انڈیا کے درمیان میں یعنی دیلی سے ساٹھ مل دور ہے اور دیلی سے ساٹھ مل دور روتک ایک مشہور معروف زلہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس کے گاؤں جو تھے روتک کے ساتھ اس گاؤں میں ایک بڑا مشہور معروف گاؤں کہانور اور کلانور دو گاؤں بہت مشہور معروف کلانور جو ہے گاؤں کلانور ایک بہت ایک اچھا تعلیم جافتہ گاؤں رہا انڈیا کے زمانے میں متعددہ انڈیا کے زمانے میں اور اس میں بڑی بڑی اہم شکشات جو ہے وہاں سے نکلی کلانور سے جس میں اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو وہاں بھی رو خوشید علی خان کا نابڑا مشہور معروف ہے تو وہ بھی کلانور سے ان کو تعلق تھا ایسی طرح اگر بیریوکریسی میں دیکھا جائیں تو آرمی میں دیکھا جائے تو اس میں جرنل راو فرمان بھی آئے اور پولیس سرویس میں دیکھا جائے تو راو عبدالرشید خان بھی آئے کلانور سے تو آئی جی پنجاب بنے اسی طرح بہت بڑی اہم شکش ہے لیفٹرین جرنل راو زفقار آئے جو واپڑا کے چیئرمنٹ بعد میں بنے لے لیکن سے پہلے وہ انتہائی جو ہے آرمی الیکٹرونک جنرل کے لیفٹرین جرنل تھے اور انہوں نے آئیٹ میں دھماکہ کیا تھا تو وہ بھی دھماکہ انہوں نے کیا تھا بٹر انہوں نے دھمایا تھا ساری جتنی بھی جو پہاڑی تھی نوشکی کے وہ سارا زمین دور سب کچھ راور زرفقار نہیں کیا تھا تو بات میں ٹھیک ہے راو زرفقار کے ساتھ تھے سمرکند اب مبارک سمرکند تھے باقی ڈاکٹر قدیر خان کو تو انہوں نے گورمٹر نے کو پیچے اٹا دیا تھا ڈاکٹر قدیر خان تو نہیں تھے وہاں ڈاکٹر قدیر خان تو بعد میں ویسے سارے معاملہ سمرکند وہاں گئی بھی نہیں پچھے چار پانچ چھ دس کلومیٹر پچھے تھے منکہ بڑی غلطی ہے یہ بڑا افسوس کی بات ہوئی کہ ہمارا ایک آئیٹمی مسائل سلطان ہیرو پاکستان کی ایک بہت بڑے عظیم ہیرو اس کو تو انہوں نے آگے آنے نہیں دیا اور اس کے بعد سمر مبارک بھی بہت بڑے آئیٹمی معاملے میں بڑے مہرین میں صرف نام ہوتا ہے میں ہم ہمارے سمر مبارک سے بڑے گہرے تعلقات رہے میری شادی میں بھی ہوا آئے تھے تو وہ بڑے اچھے ان کے ساتھ ہمارے فیملی ریلیشن رہے ہیں اب بھی ہیں ان کے ساتھ لیکن برحال ان کی اپنی جگہ شخصیت تھی تو یہ تو ہو گیا اپنا بیکگرونڈ جہاں تک میرا کاؤں تھا جس میں ہمارے اباؤ ازاد حضرت کر کے پاکستان آئے وہ کہنور میں تھا تو کہنور بھی بہت بڑا ایک تاریخی قسمہ تو ابھی میں دو ہزار دس میں تو میں نے اپنے گاؤں کا ویجٹ بھی کیا تھا جو میں ایڈیا گیا تو میں نے خواہش کا ظاہر کیا کہ میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں تو وہ گاؤں ٹھیک ہے اس منجاب کا بڑا مشہورہ معروف قسم ہے اس میں بھی بڑی بڑی اہم شکشات آئی کہنور سے تو کہنور کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی جو اسے تاریخی حوالے سے ہمیں بعد میں پتا چلا تو جو ہندوستان کی سب سے بڑے عظیم مجرے ہیں بکرماجیت بڑی عظیم شکشیت جو رہے ایک سو پندرہ سال تک ان کے اوپر تھی پورا ہندوستان برمار ایران اور سا سا سالہ سنٹرل ایشیا تک ان کے قومت تھی تو ان کا تعلق بھی ہمارے گاؤں کہنور سے ہی تھا لکرماجیت کا یہ راجپورتوں کا بہت بڑی اہم جگہ تھی قسمہ تھا اب تو خیر وہاں راجپورت نہیں رہے ہندو راجپورت بھی نہیں رہے وہ بھی شفٹ کر گئے لیکن برحال ایک بہت بڑا قسمہ تھا اس کی سب سے تاریخی سب سے بڑی اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کا سب سے بڑی اہم ایٹمی سیانسدان کا بانی جو ڈاکٹر قدیر تو بعد میں کیا ہے سب میں ممارک تو ان کا شگر تھا وہ تھے ڈاکٹر رفی محمد چودری جنہوں نے سب سے پہلے لاہور میں یا چرچ روڈ پر ایٹمی سینٹر بنایا تھا ایٹمی ریسرچ سینٹر انیس سو اکیامن میں لیاکتری خان کی کہنے پر تو سب سے پہلے ایٹمی ریسرچ سینٹر بنا چرچ روڈ پر انہی کے سارے شگر تھے ڈاکٹر شفاق تھا ڈاکٹر تیر حسین تھے بڑی بڑی جتنی بھی ایٹمی ایٹومک انرجی کمیشن کے جب سربراہ گزرے ہیں وہ سارے ڈاکٹر رفی محمد چودری کے ہی شاگرت تھے اور جس میں کہ یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب تو بعد میں آئے ہیں ایک اور بڑی وہ ڈاکٹر قدیر خان پاکستان کے عظیم ہیرو ہیں ہیرو تھے رہیں گے ہمیشہ ان کی اپنی عزت ہے یہ تو ہمارا کحنور کا میں نے بتا دیا لیکن جہاں تک اس کی ایک اور چھوٹی سی تاریخی روایت ہے تاریخی روایت یہ ہے کہ کحنور کے جو سب سے بڑی اہم چار دس بارہ بڑے بڑے موزد جاگیردار جو تھے کحنور کے جس کو عام لفظوں میں ریبنی لفظوں میں نمبردار کہا جاتا ہے تو انہوں نے دس نمبرداروں نے بہادر شاہ زفر کو خط لکھا کہ جنگ ازادی شروع ہونے والی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ یہاں سے وہ لشکر لے کے بہادر شاہ زفر کی حامیت میں گئے تھے لیکن جب وہ شکست ہو گئی اور وہ سکوتے دیلی ہو گیا تو جب انگریزوں نے تمام دیلی دربار کے تمام ریکارڈ چیک کیا تو ان نمبرداروں کے خط مل گئے وہ کحنور سے ان کو تعلق تھا تو ان کو وہاں گرفتار کیا گیا اور وہ توپ سے بڑا دیا گیا تو یہ تھے ان کا ایک پاکستان قدمت بعد میں بنا لیکن تحریک احزادی میں ہمارے اس گاؤں کا بڑا اہم کردار رہا جبکہ جنوبی پنجاب کی جو تھے بڑے بڑے جاگردار اور بڑے بڑے درگاؤں کے بنے ہوئے تھے وہ ایسٹ اڈیا کمپنی کی سپورٹ کر رہے تھے لیکن جنہوں نے پوری جنگ نڑی جنگ نڑی تو بات میں توپ کے دھانے سے اڑا دیا گیا تو ان کا ذکری نہیں تو یہ تھا ہمارے گاؤں کا فخریہ مقام اب جہاں تک وہاں سے میری جو ٹھیک ہے میری پدائش انیس سو پنتالیس میں ہوئی کہان اور بھی نہیں ہوئی لیکن بعد میں میرے جو والد صاحب جو تھے وہ ان کا تعلق فوج سے تھا لیکن چونکہ مسلمانوں میں فوج میں عوضے تو نہیں ملتے تھے تو وہ ایک چھوٹے رینگ کی لوگوں ہوتے تھے فوج کے اندر لیکن وہ ان کے اندر ایک صلاحیت تھی اور وہ صلاحیت یہ تھی کہ وہ ایک اس کے پولو کے بہت بڑے کھلاڑی تھے تو پولو کی وجہ سے پولو کے بہت بڑے کھلاڑی ہونی کی وجہ سے ان کا فوج میں بڑا مقام تھا عوضہ تو بہت چھوٹا تھا لیکن فوج میں پولو کھلاڑی ہونی کی وجہ سے ان کا ایک مقام تھا انہوں نے اپنی زندگی محامے میں بتایا کرتے تھے کہ مہارازہ ہاری سنگھ اور ان کا ولی عید جو تھا کنور کرنٹ کرن سنگھ کے ساتھ انہوں نے میچ کھیلے اور اس کی پر آت انہوں نے نواب جودپور ان کے ساتھ ان کا تاریخی بات رہتے تھے برحال وہاں سے ایسٹ پنجاب جب تقسیم ہو گیا سارا ویسٹ پنجاب تو ایسٹ پنجاب ہی ہو گیا ویسٹ پنجاب ہی در آگئے تو پھر ہماری پورے خاندان جو تھا وہ بڑی عزت کے ساتھ آیا یہ مجھے بڑی حرانگی ہوتی ہے کہ آج تک کسی نے اس پر آواز میں اٹھائی کس طرح سے جو مہاجرین کو دکھایا جاتا ہے پاکستان میں آتے ہوئے بڑی دردنا اور کیفیت بڑا شرم آتی ہمیں وہ دیکھتے ہوئے تو وہ جو لیکن جو ہماری جو کہانور کے خاص طور پر کہانور کے وہ جو ہمارا جو خاندان نے ہمارے لوگوں نے جو مائیگریٹ کیا پاکستان میں تو آپ یقین جانے کہ اس علاقے کے جو بڑے بڑے نامی گرامی سردار تھے وہ ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ آئے اور ان کو ہاں پاکستان تک انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی وہ چھوڑنے آئے یہاں وہ پاکستان میں لاہور تک تو انہوں نے کہا تو تاکہ درمیان میں کسی کوئی سخ کا یا کوئی بلوا کرنے والوں کی جرد نہیں ہوگی کہ ہماری راجبود قبیلہ جا رہا ہے خیتہ حیدہ مسلم راجبود ہم ہندو راجبود ہیں تو وہ پھر ہم ان کو چھوڑ کے آئیں گے وہ پاکستان لاہور تک آئے وہ چھوڑ اس میں لیاکتری خان نے جو ہماری پہلی آئین سادہ سملی میں خطاب میں یہ بات کا ذکر کیا کہ یہ ایسٹ پنجاب کا پہلے قصبے تھے جو کہ خود راجبود چھوڑنے آئے اچھا آپ نے گاؤں کی میں نے بتا دی آپ کو اچھا یہ تو بات ختم ہوگی باقی تعلیم میری کچھ لاہور میں ہوئی اور لاہور سیٹل ہویا آکھے ہاں لاہور اس کے آس پاس کے گاؤں تھے ہمارے تو اس میں ہم سیٹل ہو گئے کوئی زمینیں مل گئی جو ایسٹ پنجاب سے آئے تھے تو اس میں سارا معاملہ سیٹل ہو گیا تو پھر یہ کہ پھر ہماری لاہور سے تعلیم حاصل کی ساری ہم نے اور لاہور سے تعلیم حاصل کر رکبہ میں اسلامی اکالیس ریلوی روڈ سے میں نے ایفے کیا اور اسلامی اکالیس سیولین سے میں نے بیئے کیا پنجاب انوستی سے میں نے ایمیگرزم کیا اور تکہ بعد پنجاب لائر انوستی سے پھر میں لائد کیا اس کے بعد ہم چلے گورنمنٹ سرویس میں آکھیں تو پھر گورنمنٹ سرویس میں ظہر ہے کہ وہ پھر بعد میں سارا وقت سرویس میں اسلام آباد کی آس پاس اسلام آباد کبھی کرال رہے ہیں جیسے گورنمنٹ کے معاملہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر سائی اسلام آباد میں رہی ہماری اس کے بعد میں میں پہلی پہلی پوسٹنگ جو تھی میری وزارتی اطلاعات میں ہوئی وزارتی اطلاعات انشریات میں میں وہاں ڈریکٹر تک پہنچا میں ڈریکٹر بن گیا تھا سیونٹی فور میں تو پھر اس کے بعد پھر کوئی الیکشن کمیشن میں میری جو ہے وہ میں ڈیپوٹیشن کیا آیا سیونٹی سیون میں جب یہ جنوری میں ایسا بھی ڈیزالو ہوئی اس وقت کے جو تھے چیف الہشیف کمیشنر میرے جانے والے تھے بڑی سی میرے بانا آنے سجادہ میں جان جسٹر سجادہ میں جان اس وزیم سجاد کی والے سار بڑی پیاری شخصیت تھی وہ انہوں نے خواہش کا ظاہر کیا کہ میں نے اپنی چند بڑے بڑے اہم ترین قابل پین آفیسران کی ٹیم لے کے میں آ رہا ہوں وہ آپ الیکشن کمیشن میں آ جائیں تو پھر ماری منسٹری نے میری سرویسز ٹران ٹرانسفر کروا دی تو پھر ایسی مجھے محور اچھا لگا الیکشن کمیشن پاکستان کا تو پھر میں واپس پھر میں مڑ کر نہیں دیکھا تو پھر الیکشن کمیشن بھی پھر ہم نے اپنی ساری سرویسز اس لیے بھی اچھی لگی اس میں پولٹیکل بھی ہے معاملات شخصوں گناتے ہیں ایم این اے ایم پی اے سارے دوسرا عدلیہ کے ساتھ بھی اپراہ اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے لوگ زمانے میں یہ الیکشن ہو رہا تھا تو پھر ایڈمسٹریشن ساری پوری پاکستان بھر تھی وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی یہ ایسا ڈیپارٹویٹ لگا جس میں سبتا ہے کہ ہماری مزاج کی این مطابق ہے تو وہاں سے پھر مختلف جگہ ہماری پوسٹنگوشٹی ہوتی رہی لیکن بعد میں پھر سیمٹی فور نینٹی دوہزارت چیار میں تو مولی جو ہماری ووٹی ہے پرموشن وغیرہ اس کی پھر میں سیکرٹی الیکشن کمیشن پھر پاکستان پھر اس کے بعد وفاقی سیکرٹی الیکشن کمیشن وہ پھر ہمارا ساتھ رہا تقریبے میں ساتھ آٹھ سال میں الیکشن کمیشن پھر پاکستان میں وفاقی سیکرٹی رہا وہ اس پر ہم نے پھر الیکشن بھی کروایا آپ کے سامنے چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ چیف الیکشن کمیشن صاحب بڑا آپ کا اچھا سوال ہے میری سیکشن ایسی رہی ہے جب ہم نے لکھنا پڑھنے جب میں طالبین میں زمانے بھی میری کتابیں جو ہے وہ میس کمیشن پر ریفوشی جرللزم پر پربلی ویلیشن پر چھتی رہی میری پہری کتاب جو تھی ابلا غیامہ وہ ہنیف رابے صاحب نے شاہد کی تھی اپنے ال بیان پکت بحفیق سے اور اس کا ٹیٹر بھی ہنیف رابے صاحب نے لکھایا تو اس کے بعد وہ میری لکھنے پڑھنے کا شوق شروع سے ہی تھا اس جیسے ہماری شخصیت ایسی رہی کہ ہم کسی پوسٹ پر براہ ہوں لیکن ہماری سوچ یا ویزن یا ہماری پرسنیلٹی کا حصہ تھا کہ ہر چیف الیکشن کمیشن صاحب کے ہوا ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رہے وہ بے شک اس ہائی لیول کی داؤ ہو لیکن بارحال زہر ہے خاموس میں ریجنل الیکشن کمیشن ہاں اور اس کے بعد ڈیپٹی سیکرٹری جو بھی رہے جو الیکشن کمیشن ہوں پاکستان میں جو بڑی بڑی سکشات سے ہمیں باستہ پڑھا تو جیسے بتایا میں نے جسٹس سجاد امی جان وہ بڑی انہوں نے سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا لیکشن بھی کروایا تھا اور اسے پہرے بھی الیکشن کمیشن رہے تو وہ ایک مطمئنازہ بن گیا مار سیونٹی سیونٹ کا لیکشن اس پر بہت مارشویل بھی لگ گیا تو سجاد امی جان کے بعد جو پھر چیف الیکشن کمیشن آئے مارشویل لگنے کے بعد پھر وہ جسٹس مشتاق حسین آئے طور پر ایسا تھا کہ پتا نہیں کیا بات وہ سب کو اتنے زیادہ کسی کو قریب نہیں آنے لیتے تھے ان کی شخصیت ہی ایسی تھی لیکن میرے ساتھ ان کا بڑا ایک فرینڈلی تعلق بن گیا ہے شروع سے پتا نہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوا تو میری وہ بڑی عزت کرتے تھے بڑی ریسپیکٹ کرتے تھے وہ لوگوں کے ان کے بارے میں مختلف تاثرات ہیں لیکن وہ سیکشن بہت ہی پیاری شخصیت تھی جسٹس مشتاق باقی ٹھیک ہے بٹو صاحب کے مقدمے میں جو بھی کچھ ہوا جو چیف جسٹس لوڑ ہائی کورٹ جو سزا دی وہ ان کا اپنا چیف جسٹس لوڑ ہائی کورٹ بھی تھے اور چیف الیکسٹر کمیشنر بھی تھے ایکٹنگ چیف الیکسٹر کمیشنر تو وہ ان کا زمانہ بھی اچھا دیکھا لیکن وہ الیکشن ہی کروا سکے ان کا پر جا رہا ہے وہ مارشلہ کی طرف جو سال جو ہے اپنے تاریخیں بدلتے رہے پہلے تو انہوں نے کہا تھا جو مارشلہ لگایا تھا پانچ جولائی کو ان کا خیال تھا کہ میں اٹھارہ اکٹوبر کو نوے دن میں اتخاب پروا دوں گا تو نوے دن کی جو اشتلاح جو ہے وہ ایسی بن گئی ہے کہ مزاق ہی بن گئی ہے وہ بزاال بھاقی وجہ سے تو وہ پھر برحال نوے دن میں اتخاب نہیں ہو سکا پھر انہوں نے فسٹ نومبر اس کا ڈیٹ رکھی سیونٹی نائن رکھی انہوں نے فسٹ نومبر کو الیکشن ہوگا وہ فسٹ نومبر کو بھی انہوں نے اس کو نہیں ہونے الیکشن ہوئے پھر انہوں نے ڈیٹ جو ہے مختلف ڈاٹ کرتے رہے لیکن اس کے بعد چیف الیکشن کے امبیشنز ہے جسٹر مشتاق صاحب وہ خوش بڑی ان کی تحبیت میں بڑی وہ تھی وہ جب دیکھا کہ یہ طرف مجھے استعمال کر رہے ہیں اور یہ تو سارا موتو صاحب سزائے موت کا حکم مہین ہے فیصلہ نے سنا دیا تھا تو اس کے بعد وہ سزائے بہت موتو صاحب کو بھی ہو گئی پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تک گورنمنٹ جو ہے یہ تو کوئی الیکشن کروانے کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کوئی بڑا سخت قدم خوایا اور انہوں نے ایرمارش کے لاسکر خان کی پیٹیشن لے لی اور وہ پیٹیشن لے لیں کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیا کہ مجھے ایمیزیٹری قدرہ دن کے اندرہ دن بتائیں کہ حکومت جو ہے الاشد کب پر لائیں وہ انہوں نے بڑا سخت قدم خوایا تھا اس پر حکومت کے جو ہوتے ہیں چہری بلاسم ہر جگہ ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ میں چہری بلاسم ہوتے ہیں ہر ادارے میں چہری بلاسم ہوتے ہیں تو ان کے جو چہری بلاسم تھے شریف الدین کی ارادہ انہوں نے جاولاک صاحب کو کہا کہ یہ تو آپ کے خلاف رسل سنا دیں گے تو جاولاک صاحب نے ان کو ہٹا ریا ان کو بنا وہ بنا کے وہاں بہی کیا اڈھاک جج سیبرو کورڈ پاکستان اور چیف علیشت نے مجھے سے بھی سلو دوش کر دیا جسٹس کرم علی چوان آگئے وہ بھی سیبرو کورڈ کی جلت تھے وہ بھی ایکٹنی چیف علیشت کی مجھے تو کرم علی چوان سے کوئی علیشت ہو نہیں رہا یہ علیشت نے پر ختم تے بظاہر برائی نام ہی چلتا تھا معاملہ اس پر پر بعد میں جب کرم علی چوان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس کے بعد آئے جسٹس ایسی نسرت وہ کراچی کے تھے وہ بھی بڑے اچھے تھی ان کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا طالب رہا اور وہ بھی لکشن تھے ہی نہیں اس کے بعد وہ لکشن کی تاریخیں ہوتی رہی پہلے پھر بعد میں فہشتا ہوا جہاں لکشن کروا دیں ایٹی ون میں کروا دیں ایٹی ون میں بھی نہیں ہوئے تو بعد میں پھر وہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے ایٹی فائی میں لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن تیاری کر رہا تھا فروری ایٹی فائی میں لحشت آنے کی پوری مشہری کام لیکن اچانک جو تھا وہ فرسٹ نومبر ایٹی فور میں ہنی فرس ہاں اکتیس نومبر ایٹ ایک دم اچانک صدر عزا اللہ صاحب نے کہا کہ رفرینڈم تیس نومبر کو اچانک فائیس نہ ہوا اور الیکشن کمیشن پانکستان کو تو اٹھانہ دینیں دیئے گئے تھے تو انہوں نے تیاری پہلے تھی الیکشن کی تیاری تھی ہوئی تھی سارے وہ خور کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن ہونے والے ہیں لیکن وہ الیکشن جو تھے وہ نہیں ہوئے اچانک اٹھارے دسم انہی دسمبر کو جو ریفرینڈم ہو گئے وہ پھر جسٹن ایسی رسر صاحب نہیں وہ ریفرینڈم ہی کرایا ہو رکی کوئی متناظر بن گیا ان کی شخصیت کا حصہ بھی بن سکا وہ ہے گورنمنٹ مارشہ لگا ہوا تھا پھر اس کے بعد تین فروری کو ہاں تین فروری تو غیر جماعتی اندخابات ہو گئے تو وہ پھر ریفرینڈم کے پولی بعد غیر جماعتی اندخابات ہو گئے پھر وہ غیر جماعتی اندخاب ہی رہا تو تیس مئی انیس سو اٹھاسی کو زیاء علاق صاحب نے وہ اسامری ڈیزارپ کر دی تو وہ پھر بحمد خان جنازگی کو بطرف ہو گئی پھر وہ بھی جسٹس ایسی نسر صاحب نے ہی اندخابات کروائے یہ ایٹی ایٹ میں بین نظر بھٹو صاحب آیا چکی تھی اور پھر وہ جا کے نومبر میں جو ہے ایٹی فور میں الیکشن ہو گئے ہنے ایٹی ایٹ میں وہ بھی الیکشن ہو گئے بین نظر پرائمیسٹر بن گئی تو پھر جسٹس ایسی نسر صاحب سپرم کورٹ سے چکی جنازگ ایکٹنگ چیف لاشی کی مجھل تھی وہ ایسی تو سپرم کورٹ کی جنازگ وہ پھر اس کے بعد وہ بھی ریٹیرڈ ہو گئے پھر اس کی جگہ جسٹس نیم صاحب آئے وہ بھی بہت بڑے ان کے سارے خاندائیں جسٹس وزی الدین سارے جسٹس وزید عبدالوحید چار پانچ جو کے خاندان کی جزت ہیں لیکن وہ بھی بڑی اچھی طریقے سے رہے وہ الیکشن کمیشن ہو گئے وہ تقریباً پانچ سال رہے چیف لاشی کی مجھل تھی دو سال دو سال تو ایسی جج سپرم کورٹ ایکٹنگ رہے چیف لاشی کی مجھل تھی پھر نائنٹی کے الیکشن بھی انہوں نے کروائے پھر نائنٹی تھری کے الیکشن بھی انہوں نے کروائے اور اس کے بعد وہ نائنٹی فور میں ریٹائر ہو گئے وہ تین سال پورے ہو گئے اس کی جگہ پھر جسٹس کورٹ رجیب اللہ کے جسٹس سردار خخر عالم وہ پشاو بھائی کورٹ چیف جسٹس تھے وہ بنے چیف لاشی کمیشنر وہ تین سال رہے تو انہوں نے پھر آپ کے یہ اتخابات کروائے سردار خاروخہ لگاری کے بعد جب ریٹائر ہو گئے وہ بھی فروری میں ہی ہوئی الیکشن جس میں نوار شخص اپر ایمیسٹر بنے پھر اس کے بعد وہ بھی ریٹائر ہو گئے پھر ان کی جگہ پھر جسٹس جسٹس عبدالقدیر چودری آئے دنمیان میں تین مینے کے لیے دو مینے کے لیے جسٹس وقت آج نے جو بھی آئے لیکن بعد میں جو پرمنٹ چیف لاشی کمیشنر جسٹس عبدالقدیر چودری گوڑے جسٹس عبدالقدیر چودری سال رہے چیف لاشی کمیشنر اور وہ بھی تین سال رہے اور پھر اس کے بعد درلہ پرویج مشرف کا دورہ آ گیا تو درلہ پرویج آئین محتل تھا تو ان کو پھر صدر مشرف نے اپنے اخترار کو استعمال کرتے ہوئے ایک سال کی ایسٹریشن دی تو وہ چار سال رہے اس عرصے میں پھر یہ دو ہزار دو کالیشنگ میں نہیں کروایا بس ان کے زمانے میں سب پیاریاں ہو رہی تھی وہ ریٹائر ہو گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر جسٹس عبدالقدیر جسٹس ارشاد جو ہیں وہ جو چیف جسٹس سے ریٹائر ہوئے پاکستان کے چیف جسٹس تھے وہ وہ لگا دیا چیف حلیشن کمیشنر اور انہوں نے پھر لوکل گورورنمنٹ کے انتخابات بھی کروائے دو ہزار دو کے اور پھر دو ہزار دو کے انتخابات بھی کروائے جو بارہ اکتوبر کو جو ہیں تو جب میں نے سارے چیف حلیشنر کمیشنر کا میں نے ہسٹری بیان کر دی میرے ساتھ اور سب سے سیکرٹی آپ کے لئے ساتھ ہیں ہاں دکٹور فیڈر سیکرٹری علیشن کمیشنر میں ہے جسٹس رشاد ہاں جسٹس رشاد کے ساتھ جسٹس رشاد صاحب ریٹائر ہوگئے ان کی جگہ جسٹس عبد الحمید ڈوگر آئے وہ بھی تقریباً ڈیڑھ سال رہے وہ بھی ایکٹنگ تھے اس کے بعد جسٹس عبد الحمید ڈوگر کے بعد جسٹس قاضی فاروق صاحب آئے چیف علیشن کمیشنر تو وہ بھی تین سال رہے ہمارے ساتھ ہی رہے اور جسٹس قاضی فاروق صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہامنری مرجہ صاحب آئے تو پھر ہامنری مرجہ صاحب آئے تو اس کے بعد ستمبر دوزار دس میں تو پھر میری ریٹائرمنٹ ٹھو گئی تو برحال اس میں جب ہم نے کہا بڑا اچھا ہو گیا بس کافی ہو گئی ایکسٹینشن نہیں لیا ترمیان ملتی رہی ایکسٹینشن ہوتی رہی لیکن برحال بس کافی ہو گئی ہے کیونکہ پھر تبیت جو تھی وہ بس ملتی جو رہی ہامنری مرجہ صاحب بھی بڑے نیک آدمی تھے اب میرے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ہے جیتے ہیں اس کے بعد بھی جسٹس چیف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میڈیا نبزہر ہمیں آلائیو رکھا اور ایسا آلائیو رکھا ہے گھر والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے وہ تو چلتا ہی رہا تھا وہ پھر ہامنری مرجہ کے بعد جسٹس ایزان صاحب آئے وہ بھی ہمارے اچھے فیملی ممبر ابھی فیملی ممبر ہیں تو جسٹس ایزان صاحب رہے تین سال پانچ سال پانچ سال ایک بڑی حیرانگی کی بات ہی ہوئی جو لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سے چونکہ ہم بڑے اللہ تعالی کا شکر ہیں ہمارے سب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھی رہے ہیں فیڈر گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو سب نے یہ کہا بھی انڈیا میں ہمارے چیف علیشنر کمیشنر چھ سال کا ہوتا ہے تو ہمارے ہی تین سال کا ہوتا ہے تو وہ ہم نے کوشش کی میں نے پھر ایک بڑی رپورٹ تیار کی اور اس کا ایک انتخابی صلاحات کمیشنر بنا اس کا میں چیئرمین تھا اس میں ہم نے تذویز پیش کی کہ بڑی شدید ہم نے جنگ لڑی جنگ لگا لہے جنگ استعمال کرتی جب کوشش کی ہم نے آئینی رکانوں نہیں ہم نے کہا ہمارے چیف علیشنر کمیشنر پھر ہماری رپورٹ کے اوپر ہماری رپورٹ کے اوپر جو ہم نے گیارہ مارچ دو ہزار نو کوس آف کے پرائمیشنر بلانے کو پیش کی تو اس چلتے رہی پارلیمانی کمیٹی میں گئی سٹینڈنگ کمیٹی میں گئی پارلیم سمری میں چہرے گئی اور وہ آخر جا کے اٹھارویں امینڈمنٹ میں آگئی اور وہ ان کو پانچ سال کا تو کریڈٹ وہ سارے مجھے دیتے کہ جی جو آپ نے جو کوشش کی تھی وہ جا کے اٹھارویں امینڈمنٹ میں یعنی دو ہزار ہم نے کوشش نہیں ہوتا دو ہزار نو میں کوشش نہیں ہوتا دو ہزار دس میں میں نے امینڈمنٹ ہو گئی لیکن اس کے چھے مینے کے بعد ہماری اٹھارویں امینڈمنٹ میں رضا ربانی صاحب چیرمنٹ آئینی اسٹارات کمیٹی کے اس میں پھر یہ لکھا گیا کہ چیف علیشہ کمیشنر جو ہے پانچ سال کے لئے تو یہ بھی کریڈٹ ہمارا ہی جاتا ہے تو برحال ہماری اس وقت میں صدا رضا صاحب آئے اس کے بعد موجودہ چیف علیشہ کمیشنر جائے سکندر سلطان رضا صاحب تو وہ سارے جتنے بھی آتے رہے تو مہاری صاحب اب بھی ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے اور آپ یقین جانے آپ احران بھی ہوں گے بڑے اس کے لئے میں بڑی فخیت طور پر کہتا ہوں کہ ہم نے بے شمار جزوں کے ساتھ بھی کام کیا لیکن یہ موجودہ چیف علیشہ کمیشنر جو ہیں ان کے ساتھ میری بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ مجھے یہ سب سے بہتر لگے حالانکہ وہ ان کا عدیہ سے تعلق نہیں ہے جاج نہیں گئے جج تو بننے ہی نہیں چاہیے دلیا کے میں پلیٹ فارم میں نے کیمرے میں بھی اڈریس کیا میں نے کامل ویلس پہ اڈریس کیا یعنی یو ان ڈی پی کے پلیٹ فارم پہ ہمیں اقوام ملتا تھا کہ بھی سب کمیشنر سے بھی اڈریس کیا انٹرل نیشنل فارم پہ بھی ہم گئے تمام انٹرل نیشنل فارم پہ یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن میں اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ اس کل یہاں ججوں کی جو ہے وہ چیف علیشہ کمیشن جج نہیں ہونا چاہیے دنیا کے کسی ملک میں کہیں بھی الیکشن کمیشن جو ہیں وہاں جج نہیں ہیں تو پھر یہ ایک بڑا اچھا ہو گیا ایک کسی امینڈمنٹ میں بائیس امینڈمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ آئندہ جو چیف علیشہ کمیشن ہو تو جز کے ساتھ ساتھ دیورو قریسی سے بھی لیا جا سکتا ہے تو یہ فیصلہ ایک قسمی ترمیمی آیا لیکن اتفاق سے آپ نے زیادہ تعدد بلکہ سب کے سابوں جائر صاحب آئے ہیں جج صاحب بڑے دخلے ہیں جج صاحب بڑے دخلے ہیں جج صاحب بڑے دخلے ہیں شاید کے بارے لوگ بڑے تذہر کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آدمی مضبوع ہے وہ بس بہت دیکھ آتے ہیں مجھ کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں وہ بہت صحیحی تھی وہ بڑے سٹیٹ فارور آدمی تھی حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے مثلا بڑے دلیر آدمی تھی وہ مثلا پری دفاع کے خلاف بڑی شدید کرنس آئے بڑی شدید کرنس آئے سارے سیاسی پارٹیم کے ہاتھ دھوکے پڑ گئی انہوں نے صدر مشرف نے بلایا ان کے دوست کی تھے وہ جشتر ارشاد بات یہ ہے کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن سارا میڈیا سارے سیاستدان یہ آپ کے خلاف ہیں اب بہت طرح آپ چھوڑ دیں وہ بڑے ہسے ان کو جی میری کیا حسیت ہے یہ میری خلاف نہیں ہے یہ آپ کے خلاف ہیں سہارا مجھے لیا گیا ہے یہ چیف علیہ شرکمشا یہ میری کیا حسیت ہے مجھے کیا مجھے کیا میرے پاس اختیار ہی نہیں کچھ نہیں میں نے کہا مجھے کیا کرنا ہے یہ سر آپ کے خلاف ہے میرے خلاف نہیں ہے بڑے مشرف صاحب بڑے ہسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بڑے درویش آدمی ہیں درویش رہیں گے بہت اچھے رہے آپ کے دور میں میں ان کے بہت ظاہر ہے بہت قدر کرتے ہیں اس کے بعد قاضی فاروق صاحبہ ہے وہ ان سے بھی زیادہ پرائیڈ چیف علیہ شرکمشنر ابھی تین جانے وہ تین ساتھ چیف چیف علیہ شرکمشنر رہے انہوں نے کبھی پرویز مشرف صاحب بلک آدمی کی بار بار پھونا کرنے اچھا بھی آپ نے سب تلکرہ کیا انشاءال حسن خان صاحب کا اتفاق سے ہمارے حافظ کے قریب ہمارے ان سے مناتابل ہوتی ہیں ادھر ہی ہوتے ہیں امریکہ نہیں گئے اچھا بہت اچھے جھوٹہ ہم رہتے ہیں جھوٹہ ہم رہتے ہیں جھوٹہ ہم رہتے ہیں میں تو بہت اچھے آدھیں میں تو ان کو بہت گریٹ سروٹ پیش کرتا ہوں یہ بات کی انہوں نے کتاب بھی شاندار لکھی جو جسٹس کے رشاد میں ہمارے رشاد ناما تو اس میں لوگوں نے بڑا قرنسائز بلاوجہ ہی کیا بھئی وہ اپنے حقائق بیان کر رہے ہیں آپ جیسے لا آف لینڈ پر چلنا پڑتا ہے تو آپ باقی میں کیا کر لیا جو بھی قانون بنے گا اس پر عمل در حمد کریں گے مشرف صاحب آگئے جو قانون بن گئے اس پر عمل در حمد کریں گے اسی طرح سے یہ معاملات بڑے اچھے آدمی ہیں میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ اچھا کیا بتا دیا کہ وہ ابھی جہور ٹاؤن میں ہیں تو میں نے کئی توہ فون کیا لے پتہ ہی نمبر بدل یہ کیا ہوگیا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں کبھی جاؤں گا اسلام کرنے کے لیے بہت ہمارا خاندان ان کا بڑا بہت منت ہے اور بہت ہم ان کی عزت کرتے ہیں اچھا تو انتخابات کی بات ہوئی الیکشن کی بات ہوئی آپ نے نبروز کبزی کرتا ہوں آپ جو پاکستان میں انتخابات ہیں نبروز میں تو خویے لگنی آ رہے آپ سے ایک ضیان ممصور کیا گیا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو ملعی میں بھی شاید نہ ہوں اس پر طرح سے ہم نے بعد میں اپنا جب الالیشن کمیشن کے صورتی بات چیت ہوئی تو ان کا ایک پہنائی ہے میں تو اپنا چلا لار قانون کے روشن جب میں نے یہ دیکھا کہ چودہ دسمبر تک ہلکہ بندیاں مکمل ہوں گی تو پھر ہم نے کہا بھی جو الیکشن ایٹ کا جو سیکشن ہے 33 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابی فرشتے بننی ہیں تو پھر میں کہا انتخابی فرشتے کا جو پورا چیپٹر ہے تیتی سے لے کر 47 تک اور سارا میں نے پڑھا پڑھنے کے ضرورتی میں یاد سامنے اس میں تلکھا ہوا ہے کہ ہلکہ بندیوں کے بعد انتخابی فرشتے بننی ہیں انتخابی فرشتے لیتی ہیں تین مہینے پورا پاکستان کا نقشہ ہی بدل دیا تو جو ہمارے زمانے میں جب میرے ساتھ مجھے تو اسے بڑی چڑھ ہے ایسے عزر جی ہوں میں مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ مردب شماری کے بلاگ کیا ہوتے ہیں چارج کیا ہوتے ہیں سرکل کیا ہوتے ہیں تو میں تو اس کا جب جو میرے دور میں جب بات ہوتی میں کہی ایک بری عوام کو نہیں پتا چلے گا چارج کیا ہوتے ہیں سرکل کیا ہوتے ہیں بلاس کیا ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں تھا وار آپ کے بھی یاد ہوگا وار چلتے تھے اچھا اس کے بعد جو الیکٹرل یونٹ ہوتا تھا وہ ویلز ہوتا تھا گاؤں کیوں اس کے نہیں گاؤں سے اوپر کانوں کو چھ گاؤں مل کر ایک کانوں کو بنتی تھی میں کیا بنا لیا سرکل چارل بلاگ میں تو میں سمجھ نہیں آتا میں نے ان کو نزدیک نہیں آنے دیا جب میرے دور میں سے ہوتا تھا میں نے کہا آپ اپنی مردوں شماری کرتے رہیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہمارے انتخابی فرشت میں آپ کوئی مداخل کرنے کے آپ کوئی حق نہیں بنتا میں نے نہیں آنے دیا نزدیک نہیں لیکن اب یہ ہوا کہ آج میں سمجھ رہا تھا یہ بلاس کیا ہوتے ہیں چارج کیا ہوتے ہیں سرکل کیا ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے مجھے آج بتایا کہ سر یہ آپ کی سمجھ لیں جو آپ کا یہ بلاک یہ سمجھ لیں آپ شہری وارڈ ہیں میں نے کہا اچھا تو وہ شہری وارڈ ہو گئے اس کے ساتھ جو آپ کی زمانے میں ہوتا تھا الیکٹرل یونٹ کالج کالیکٹر یونٹ گاؤں ویلج ایک گاؤں ہم کہتے ہیں پٹھوار سرکل کو نہیں توڑنا قانون بنا ہوتا تھا اب پٹھوار سرکل کدھر گیا ہے پٹھوار سرکل بلاکس میں آگئے پٹھوار سرکل بلاکس میں آگئے اچھا بھئی تو یہ تو اس زمانے کا کہانی میں اس نہیں بیان کراتا ہوں کہ اب دیجٹل شمار یہ نیا سے حمد موبائل کا استعمال اتنا زیادہ نہیں آتا جتنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے لیکن یہ برحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ الیکشن کا میں نے کہا کہ یہ تین ماہ لگے ہیں الیکشن کو انتخابی فرص بنانے میں میں نے اپنے ہی تظرمے کی بنا کر کہا اس پر میں نے یہ حساب لگایا کہ چودہ دسمبر کو حلقہ بندی تین مہینے لگائیں اتخابی فرص لازمی ہیں حلقہ بندی کے ساتھ اتخابی فرص لازمی ہیں قانون کی بجوشن ہے تو پھر آگیا فردری تو فردری میں اگر الیکشن کے مشن اپنا شدول دیں وہ پچاس دن کا ہوتا ہے یہ تو بات چلے گئی مہی میں بارہ مہینے لگے بارہ مہینے لگے جب میں انٹو تمام چینلوں پر چپ کر رہے تھے تو اس کے بعد مجھے چیف الہشکی نے صاحب بتایا کہ نہیں ہم نے عوام کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیا ہے کہ انتخابی فرص اور حلقہ بندی ساتھ ساتھ چلے گئے وہ تین منٹ بچ گئے اچھا بھی آپ کے تذریعے کے مطابق انفرمیشن کے مطابق اور ٹیف الیکشن کی ساتھ سے آپ کی بات ہوئی ہے اس کے مطابق انفراب آپ تب ہو رہے ہیں الیکشن تبھی ہو جائیں گے فردری میں میں نے بتا دیا ہے لیکن اسے پہر ہی بھی ہو سکتے ہیں اہم اس لئے کہ سپرم کورٹ نے اگر جو نوٹیفکیشن کیا ہے مرد و شماری کا وہ کاردم قرام دے دے انہا شمار نوبر گو جائیں گے اچھا بھی رکھا بھی باتیں اچھا بھی باتیں گے اچھا بھی باتیں گے وہ باتیں گے اچھا بھی باتیں گے وہ مشرف کے دوان نہیں نہیں وہ تاہاں تھی آئین موتب تھا آئین سسپیٹ تھا آئین موتب تھا اس پر جسٹیس ارشان صاحب نے جو وہ چیف جسٹر پاچتان تھے انہوں نے فیصلہ دے دیا تھا کہ وہ اس دنے ہلکا بندیا بھی ہونے تھی انتقائی فرش بھی بڑھنے تھی اب وہ نہیں ہیں اب فنوری میں الیکشن ہو جائیں گے آپ کی ویگران ازیر کے طور پر سیلیکشن اس کے پیچھے کیا حسن ہے کوئی مسئلت نہیں تھی میرا کیونکہ نام ہمارا چونے ہماری جو سکشیت ہے وہ انٹرنیشن لیول کی تھی اب بھی ہے تمام اقوائیں مددہ ہو کوئی بھی ہو سارے معاملات میں ہمارے سے رائے لیتے ہیں الیکشنس اس طرح کا ہمارے بڑی گریفت ہے تو جب یہ موسر نکوی صاحب آئے موسیٰ صاحب دنوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ میں نے تو ہمیشہ جب میں سی این این میں ہوتا تھا تو میں نے بھی کئی دفعہ آپ کے انٹرل لیے تھے تو اس زمانے میں مجھے یاد دیکھتا ہے دیکھو دو ہزار چار کی بات اس کے بعد آپ کا سارا چینلوں پر میں دیکھا میں نے دیکھا میں دوستوں سے مشہورہ کیا تو جہاں بھی مشہورہ سب نے کیا کہ وہ پورے الیکشن کے سپریٹ کو سمجھتے ہیں تو ہم آپ کو پیش کش کریں ہماری کبینہ کے دس رکلی کبینہ میرے پاس لانڈ پارلیمانی جو انہوں نے خود ہی خواہش کا ظاہر کر کہ آپ اپنے محکمہ بتائیں تو میں نے کہا جی میرے تم مزاز کے مطابق لانڈ پارلیمانی باقی جو ہمارے دوست پلیگ مینسٹر ہیں چارٹ دور کی تنبائی کے پاس وہ اپنی مینسٹری میں کرتے رہتے ہیں لیکن چیف مینسٹر صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے بلکلو غیر سیاسی طور پر ہے وہ ساری ڈیویلمنٹ جو صادقہ قومت کسی طرح سے نہیں کر سکی وہ مکمل کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بغیر کسی طرح میں انہوں نے ایک بڑی گوڈ گوورنس کی بنیاد رکھتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں رات کو ہسپنل جا رہے ہیں برد مل رہے ہیں رات دو بزے ایک بزے پھر اس کے بعد خانقاو پہ بھی جا رہے ہیں وہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ آپ دفتر نہ بیٹھیں آپ اپنی وزٹ کرتے رہیں تاکہ ایڈنسٹریشن جو ایسٹ وہ بھی آپ محسوس کریں کہ جناب چیف نیسٹر مطرق ہیں ان کی کابینہ ہی مطرق تو ہم عام طور پر وزٹ کرتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں آپ یقین جانے کہ جہاں جہاں تک ہم نے ہسپنلوں کا وزٹ کیا ان کی وجہ سے آپ یقین جانے ابھی میں ملتان کا خانوان کا رہاڑی کا ہمیں سارے ہوسپٹل کے وزٹ کیے ہیں سب دیکھے ہیں ان کا پریویٹ ہوسپٹلوں سے بہتر ہوسپٹل یہ مجھے بڑی حرانگی ہوئی دیکھ کے بڑی حرانگی ہوئی کہ جناب انہوں نے کہا ایک دفعہ مریض آجائے اس کا خرچہ پانچ لاکھ ہو یا دس لاکھ ہو ہم نے اس سے نہیں دے اس کو ہم نے صحت یاب کر کے بیجنے ایک دفعہ اندر داکھ لو سید کاٹ جاہی ہے سید کاٹ چل رہا ہے لیکن سید کاٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مراد پوری مریض چلا جائے سٹنٹ تین لاکھ نوے زارکات ہے وہ بھی فری لگاتے ہیں سارے کے سارے دس کے دس ہمارے میمبر کیبلٹ کے اسی قسم کی کوئی طرح نہیں کوئی مراد نہیں کوئی تی اڈی ایڈی کوئی بات آپ نے ملیس کمیلکیشن میں اندر کیا اس سے تو پتہ کر گیا جہاں جنرلزم سے آپ کا الگ ہے آپ آرٹکل لکھتے ہیں بکن آپ مہینے میں اندر آرٹکل لکھتے ہیں کیسے نیل کر رہے ہیں کیوں کہ آپ کے بزارتے ہیں اُوہ میں تک میرے تو سارے جو کانومت سیاسی تو ہی نہیں میرے سارے کانومت ہیں وہ آئین اور قانون کے بارے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری طاقت کرتے ہیں رائٹنگ پاور بھی تھی زیادہ ہے کس کے پاس بھی نہیں میں آپ کو رائٹنگ پاور بھی بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی آٹو بائی میری چار کتابیں تھی طالب علمی کے زمانے میں چھپی تھی جو میں طالب علم تھا ایم اے کتاب اور اس کے بعد دو کتابیں میری ابھی آئی ہیں ایک آئی ہے انتخابی اسلاحات کے بارے میں ایک آئی ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے ابھی چند دو مینے پہلے دو کتابیں آگئی ہیں اب جو میری آٹو بائی گرافی ہے آٹو بائی گرافی میں دس سال سے لکھ رہا ہوں آپ یقین جانے آپ کو فائنل ہو گئی بلکل پیار ہو گئی ہے تقریبا تقریبا پندرہ ہزار وہ ہیں ہاتھ کے لکھے دس سے پندرہ ہزار دس ہزار کے لکھے اور میری آٹو بائی گرافی میں روک لیا یہ جو میرا تضربہ ہے نگران حکومت کا یہ بھی اس میں شابر کرتے ہیں اس لیے میں روک لیا اب پیار ہو جائے اچھا آپ نے قریب سردس کی ہے تو جائے مول کی دولتی کی ہوں توفی ملتے رہے ہیں میں تو زہر ہے میں تو پرینڈڈ اوباما سے باری ملکال ہوگی نہیں وہ تو توفیت دیتے ہیں منسٹروں کو دیتے ہیں سیکرٹروں کو تو نہیں توفیت ملتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کوئی توفیت کسی قسم نہیں آپ نے پاکستان کا سنیحی دولت چھوڑا پوزیٹیو سوچتا ہوں پاکستان کا سارا دور سنیحی دولی ہے یہ چھوٹے موٹے جو مشکلات آتی رہتے ہیں ملک کے اندر سے معاشی موقع یہ ہماری گورنمنٹ یہ آئی ہے بڑھ ورس نہ ہوئی رشمت کرپشن یہ جو کرپشن کا دور شروع ہوا یہ انیس سو اسی کے بعد ہی شروع ہوا اس سے پہلے کوئی کرپشن وشن کو نہیں جانتا تھا اچھا آپ داروں میں لکھتے رہے اپنے بھی لکھتے رہے آپ کے ساتھ اماری بواسران نہیں ہو گئی تو شروع میں آپ امراد خان کے حامل تھے بہتاں وہ کامہ آپ ماری براہ کرنے کے انداز سے آپ امراد خان کے حامل اس پوائنٹ اف ویولی تھی میں کی شکشیاں سے کبھی متاثر نہیں ہوا میں جو بیمار خان کا پتہ ہے میں تو آپ کی شکشیاں سے کبھی متاثر نہیں ہوا میں اس لی ہوا ہماری انٹیلیکچل سپورٹ یہ دی جو انہوں نے کرپشن کا نعرہ لگایا کہ ملک کے اندر کرپشن لوٹ مارگ ہو رہی تھی ہم یہ کہہ رہے تھے جناب کو ایسا سسٹم دیکھے آئے ایسے سکشیل سامنے آئے جو منی لانڈرنگ یہ کرپشن کے سے وہ کو راستے بند کرتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو ایک طرف سے انٹیلیکشنل طور پر دیکھا ہم نے ان کو اور دوسرا یہ کہا ہے کہ باقی جو زہر ہے وہ پرامیسٹر تم بعد بند بند کر میری قریب ملاقات نہیں ہوئے ایک دو ملاقاتیں ایک دو دفعہ ہم نے اس کو منع بھی کیا میں نے کہا یہ ریاستہ مدینہ کا نام نہ لیا کریں آپ یہ یہ ٹھیک نہیں لگتا یہ وہ بہت بڑی ہماری جو ہے وہی قسم کے وہ ہے بہت بڑا مقدس نام ہوتا ہے ریاستہ مدینہ اس پر کہا جائیں گے آپ اگر آپ نے ریاستہ مدینہ کا نام ریا تھو پر حاجر طبر خورو بن کے دکھاؤنا پھر پھر ایک تلوار لے کے چلے کے جا کے بہت المقدس کی چاہیے لے آئے پھر وہ بنے اور ٹھٹتے ہیں یا پھر بنے خالدی ملید جنگ لڑ رہا ہے نو تلوائے ٹوٹ گئی ذرہ بقت بھی بہنے پھر وہ بنے لیڈر بننا ہے تو پھر اس نے مثال دیجئی ٹیپو سلطان کی اگر ٹیپو سلطان بننا چاہتے ہو پھر جنگیں ڈڑے سرنگ پونٹن کے مدان میں جا کے انہوں نے کبھی ذرہ بقتر استعمال نہیں کی آپ دلوار سے ڈڑے کبھی ڈھال نہیں رکھی تو وہ رکھے رہے ہیں اگر جنگ لڑنی ہے تو ٹیپو سلطان بتا رہے انہوں نے کبھی اس طرح سے تو نہ کریں نہ نام ان کے لے رہے ہیں پھر جو یوٹرن جو ہے یہ سب سے بڑی منافقت کی لامت ہے ہم نے اس پر بشدید مخالبت کی تھی یوٹرن کا مطلب منافقت ہے جو آدمی بار بار یوٹرن لے گا اسلامی کا یاد ہے اسلام قید عظم کی باتیں ایک لفظ کہ گیا تو ختم سٹینڈ لے گیا بار بار بدلنا کہ خاصت دان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی کہ اپنے حالات کے مطابق کبھی تم نوپلن بونا پارٹ اسلام باتیں کرتے ہو کبھی کسی کے بارے میں ہوتے ہیں جبکہ نوپلن بونا پارٹ مسلمانوں کا ہیرو تھا وہ ٹیپو سلطان کی مدد کیلئے آگیا تھا جس کو نہرہ سویج پر روکا کیا وہ اگر آجاتا تو انڈیا کا نشب دل دیتا ہو اچھا دو اور ہائیٹ صاحب سے پاکستان نے مہگائی کا دراف دیسرہ سے ہاں مہگائی کا بہت مہگائی کیاں سے ہاں اس پر یہ ہے کہ مہگائی تو اس لیے کہ ہماری بیڈ گورنس بیڈ گورنس ہو رہی ہے معاہدے کرتے دیکھیں اب یہ جنرل آسمانیر صاحب کا میں نے بیان پڑھا بہت سورت انہوں نے بیان دیا انہوں نے یہ کہا کہ میں انیس سو ساٹھ کا نظری انقلاب لانا چاہتا ہوں در میں محاسم منیر صاحب نے کہا تو میں نے ان کو کو کالم لکھا کہ اگر آپ پھر آپ میں 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 نے کہا حد تو میں نے لکھا جہر ہے چیف آمدی آرمی شٹاپ پر ایک پروٹکول ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کالم لکھا کر آپ میں بڑی اچھی بات کی تو پھر آپ موجودہ یہ جو عقومت چلے گئے شباز شریف صاحب آپ ان سے پوچھیں کہ بلائیں آپ یہ کہیں کہ پریزیڈنٹ آیوب خان گیارہ سال پریزیڈ پاکستان رہا تو چار روپے کا ڈالر پیسے تھا گیارہ سال پریزیڈ پاکستان رہا تو مہنگائی آخر پر مناٹ آئی رہا اس کے دور پر دنیا آئے ہیں اس سارا سسلہ جو اس نے کیا ہوتا ہے گیارہ سال پر روکا ہوتا ہے پاکستان ترقی جنبنی کو خوک کرتا دیتا تھا سعودی عرب کو خوک گرانٹیں دیا کرتا تھا انیس سو چھاسٹ میں آئیوب خان اس زمانے میں جو تھی سعودی عرب کو انداد دیتی بقیادہ عرب دیتی تو میں نے اس سے سوال کیا جی ہمیں یہ خبریں ملی ہے کہ انہوں نے سیکس سیسٹی فائل تھی جنگ میں آپ کو کوئی بلینک چیک دیا تھا سعودی گورنمنٹ نے اوپڑے ہاتھ سے گھدر پیسے دمیہ دیا کرتا تھا تو کوئی گھدر کی اوہ پیسے کیا چیک دیں گے تو میں نے یہ کہا کہ جناب ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں پلاننگ کمیشن سے کیا راج تھا آئیوب خان کا پھر چلیں ایوب خان کا دور گیا مشرف نے کہ وہ نو سال پر اینڈ پاکستان رہا ساڑھ بے ڈالر رہا اور جب ہی ساڑھ ڈالر آگیا دے ٹھائی کر دیا حلف اٹھاتے کے ساتھ کیوں ہوگا یہ یہ پوچھیں ان سے نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا ہمیں پتا نہیں پتا ہمیں پتا فوج میں اگر کوئی ذرہ انقلاب دانا چاہتی ہے اسناتی انقلاب دانا چاہتی ہے تو وہ تو حکومت کی سپورٹ کر رہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی انرجی دے دیں اپنی قابلوت بتا دیں آپ کو طریقہ بتا دیں اس لئے انہوں نے اپنی سپورٹ کے لئے کیا ملک کی معاشی حال خراب ہو رہی ہے لیکن اب بھی در فیق فلحال بھی معاشی حال خراب ہوئے جو اٹھ اتنا کی بزارگاہ کا سکٹر میں سکتا نہیں یہ بات انہیں پا لگ پس پس قدرت کی طور پر ہو گیا اتنا کردہ لیا ہے انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ بڑی باتیں بناتے لیتے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں سارا مل جڑکی کرنا پڑے گا جنگ تو ہونی نہیں جنگ کا تصور ختم ہو گیا اب یہ کہ دونوں گورنمنٹ اور اپنے اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے پالیسی بنائیں اب دیکھیں عیوب خان کا پیچھوجی حکومت تھی غیر جمہوری حکومت تھی ملک اس نے کہاں سے کہاں پچھا دی ہے اور ملک کے بڑے بڑے معاشی جو ہیں بڑے بڑے معاشی تکلوہ کامیوارے یہ دعوی کرتے ہیں کہ اگر عیوب خان کا یہ دور دیارہ سال نہ ہوتا تو پاکستان دنیا کے نقشے سے غیب ہوا اور پچاس سال ہو جائے اس نے بریان ایسی دکھ دی کہ پچاس سال تک آپ کو کوئی حرف نہیں آئے گا اتنی زبردست اس نے معاشی طور پر آپ کی بریان ایسی طور پر چلا گیا خاند صاحب مہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ ایسی طور پر کریں چکا؟ چکا؟ شکریہ خدا